موسیقی اسلام علیکم ناظرین زی سی ایمیو میں خوش آمدید ججانگ چانیز میڈیکل یونیورسٹی جو کہ چائنہ کی کمام بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے یہ یونیورسٹی اصل میں ٹریڈیشنل چانیز میڈیسن کی ہے مگر یہاں پر فورن سٹوڈنٹس کے لیے بھی کافی زیادہ پروگرامز آفر کیا جاتے ہیں جن میں کلینیکل میڈیسن یا دوسرے الفاظ میں ایم بی بی ایس سرے فیرست ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ججانگ چانیز میڈیکل یونیورسٹی کا فل اٹروڈیکشن کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فورن سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر کون کون سی سہولیات رام کی جاتی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ویورز ابھی جو آپ میرے پیچھے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ سٹڈی کیمپس کی بیلڈنگ ہے اور کلاسز تمام جدید سہولیات سے متنوے ہیں یہاں کی کلاسز اگر آپ امریکہ کی کسی نورسٹی سے کمپیر کریں تو پھر بھی کم نہیں ہیں ابھی آپ کو کلاسز کا وزٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کلاسز کیسی ہیں تو ناظرین ابھی جو آپ کلاس دیکھ رہے ہیں یہ ایک نارمل سطح کی کلاس ہے جس میں ستر سے اسی بچے آسانی سے آسکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر بڑی کلاسز بھی ہیں جہاں پر اگر ملٹی لیکچرز ہوں تو سٹوڈنٹس کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے اگر کلاسز کے لیول کی بات کی جائے تو یہ تمام انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہیں یہاں پر تیچنگ کے ریلیٹڈ ہر قسم کی سہولت موجود ہے کلاسز کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈیفرنٹ سٹڈی پوائنٹس موجود ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کر سیل سٹڈی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مطالعہ کر سکتے ہیں یا کوئی ڈسکشن کر سکتے ہیں سٹڈی پوائنٹس کلاسز سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں اور جس جگہ پر میں ابھی بیٹھا ہوں یہ ایک سٹڈی پوائنٹس میں سے ہے اور یہاں پر بیٹھ کر آپ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹس کر سکتے ہیں اور آپ کو لیکشیس قسم کے ٹیبلز اور ڈیفرنٹ چیزیں پروائیڈ کی جا سکتی ہیں جو سٹڈی میں آپ کی مدد کرتی ہیں لائیبریری کسی بھی عظیم دستگاہ کی ایک جو بڑی نشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی لائیبریری اچھی ہونی چاہیے جو جی ہاں ججانگ چائنیز میڈکیل اینورسٹی میں ایک شاندار لائیبریری موجود ہے جہاں پر آپ دنیا بر کی ڈیفرنٹ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سلسٹڈی بھی وہاں پر کر سکتے ہیں سلسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ڈیلی نیوز پیپر اور ڈیفرنٹ سی چیزیں مل جاتی ہیں تو لائیبریری اندر سے کیسی دکھتی ہے ابھی آپ کو یہ دکھائیں گے فوراں میں آنے کے بعد جو سٹوڈنٹ کا سب سے بڑا کنسار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوڈ کے ریلیٹیڈ جب بات کیجئے پاکستانی سٹوڈنٹ کی روم کا یہ کوسٹن ہوتا ہے کہ کیا ہمیں حلال فوڈ چائنہ میں اویل ہوگا کے نہیں تو جی ہاں ججانگ چائنیز میڈکیل اینورسٹی میں حلال فوڈ بلکل اویلیبل ہے جو کہ خود مسلمز پکا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں کا فوڈ نہیں لائک کرتے تو آپ اپنی سیلف کو کمی کر سکتے کیونکہ آپ کو ہر بلڈنگ میں کچن پروائیڈ کیے جاتے ہیں حلال فوڈ کی بات کریں دوست میں آپ کو یہاں پر ابلی ہوئی سبزیاں چکن بیف مٹن اور اس کے علاوہ کافی سری ورائٹی کا فوڈ دستیاب ہوتا ہے کیا خاص وجہ ہے کہ آپ ججانگ چائنیز میڈکیل اینورسٹی کو ہی چنتے ہیں چائنہ میں اس میں ایک تافی زیادہ وجہات ہیں جو کہ ججانگ چائنیز میڈکیل اینورسٹی کی رینکنگ اور اس کے علاوہ یہاں پر پروائیڈ کی جانے ماری سہولیات باقی اینورسٹی سے ججانگ چائنیز میڈکیل اینورسٹی ڈیفرینٹ کیوں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کا میوزیم جی ہاں ججانگ چائنیز میڈکیل اینورسٹی میں سٹوڈنس کو پورا ایک میوزیم پروائیڈ کیا جاتا ہے دراصل یہ میوزیم ٹی سی ایم یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے ریلیٹیڈ ہے لیکن پھر بھی آپ یہاں پر کلینیکل میڈیسن کے ریلیٹیڈ بھی کافی زیادہ انفورمیشن گین کر سکتے ہیں اور اپنی میڈکل سٹڈی کو پریکٹیکلی بہت اچھے سے پرسیو کر سکتے ہیں کیونکہ میڈکل سٹڈی سی بک سے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ پریکٹیکل سٹڈی کا نام ہے جس کے ریلیٹیڈ کافی زیادہ ہیلپ آپ کو ججیانگ چائنیز میڈکل یونیورسٹی میں مل جاتی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک سہتمند دماغ ہونا بھی لازم ہے کیونکہ اگر آپ کی سہت ٹھیک نہ ہو تو آپ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور پڑھائی مطالعہ نہیں کر سکتے اور اس لیے فارنگ کنٹریز میں سپورٹس کو کافی زیادہ ہمیہ دی جاتی ہے اور اس کے لیے کافی زیادہ کمپیٹیشن بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ ایک ایتھریٹ بننا چاہتے ہیں یا سپورٹس میں آگے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے کالج یا یونیورسٹی سے ہی جا سکتے ہیں انفرچنیٹلی پاکستان میں اتنی زیادہ خاص سہولیات پرام نہیں کی جاتی مگر یہاں پر یہ سہولیات بھی موجود ہیں اور سپورٹس کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیوٹیز میں بھی سٹوڈنٹس کو پارٹسپیٹ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے جس میں سپیچ کمپیٹیشن رائٹنگ کمپیٹیشن آرٹ کے لیٹری ڈرائنگ کمپیٹیشن اور ویڈیو میکنگ کمپیٹیشن فوٹو میکنگ کمپیٹیشن اس کے علاوہ اٹنگ کمپیٹیشن کے لیے آپ کو یہاں پر موقع دیے جاتے ہیں جن میں پارٹسپیٹ کر کے آپ نہ صرف اپنی تعلیم کو بلکہ اپنی پسنیلٹی کو اور اپنی شخصیت کو بھی پروان چڑھا سکتے ہیں موسیقی